بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹیکنیکلی ایکسپلینڈ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید جنرل پاس پیپر کا پارٹ ٹو اس ویڈیو میں ڈسکس ہوگا تو جی پہلے جو سوالات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چوز تا لیٹرڈ ورڈ آر پریس دیٹ ایس موس نیرلی اوپوزٹ ان میننگ تو تا لیٹرڈ ان کیپیٹل لیٹرز اس میں دیہان رکھیں کہ اکثر اوقات لوگ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ادھر اوپوزٹ لکھا ہوتا ہے ان کو جلدی میں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ سیم میننگ لکھا ہوا ہے تو یہ آپ سے اوپوزٹ ورڈز کا پوچھ رہا ہے یہ آپ سے سینننمز کا نہیں پوچھ رہا سیم میننگ کا نہیں پوچھ رہا تو پہلے بار تو آپ نے اس چیز کا دیہان رکھنا ہے تو چلے سوالات پر چلتے ہیں پہلا سوال ہے جی ڈینائے دینائے کا مطلب ہوتا ہے جی انکار کرنا اس کا جو اوپوزٹ ہے وہ ایکنولیج ہے تو اس میں جو رائٹ آنسر ہے that is ایکنولیج یاد رکھے کہ ڈس آن جو ہے اس کا سیننم ہے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے انہوں نے سیننم دیا ہے جو کہ ڈس آن ہے تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو نہیں سیلیکٹ کرنا ہے پروفاؤنڈ کہتے ہیں ابنڈنس کو تو پروفاؤنڈ کا مطلب ہے ابنڈنس اس طرح ہیٹ نفرت کو کہتے ہیں تو اس میں جو رائٹ آنسر ہے وہ اے ہے ایکنولیج ہے نمبر ٹوی ہے کیپریشیس کیپریشیس کہتے ہیں کہ جو ہر وقت چینج ہوتا رہتا ہے کیپریشیس موڈ مطلب جس بندے کا موڈ کانسٹنٹ نہیں رہتا وہ چینج ہوتا رہتا ہے تو اس کا اوپوزٹ جو ہوگا وہ انچینجنگ ہوگا تو اس میں میرے ہمارے پاس جو رائٹ آنسر ہے وہ انچینجنگ ہے اس طرح ڈسپیکیبل ڈسپیکیبل گناؤنا بہت برا تو اس کا جو اوپوزٹ ہوگا مطلب برا جاننا وہ اس کا سیننم ہے انہوں نے کنفیوز کرنے کے لئے سیننم بھی اکثر دیا ہوتا ہے ان کا مطلب تو ہے کمانا پیوریٹی کہتے ہیں پائشنس کو کہتے ہیں پیوریٹی شفافیت کو کہتے ہیں تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس وارڈ کے ساتھ اس کا جو آنسر ہے وہ ایڈمائریبل ہے اس آنسٹی اس آنسٹی کا آنسر تو آئی تنک سب کو پتا ہوگا کہ اس کا اوپوزٹ ہمارے پاس آنسٹی ہوگا لنڈر کہتے ہیں جی بہت بڑی مسٹیک کرنا ایرر چھوٹی مسٹیک کو کہتے ہیں اس طرح ابنڈن کا مطلب ہے کہ بند کرنا جس کا جس آنسٹی کا آفوزٹ آنسٹی اور میرے خیال سے یہ سب کو پتا ہوگا انسرٹ انسرٹ کا آفوزٹ ڈیلیٹ ہے اس کا انسرٹ کا آفوزٹ ڈیلیٹ ہے جیسے ہم پاور پوائنٹ یا کس میں کوئی چیز انسرٹ کرتے ہیں اس کا آفوزٹ ہے ڈیلیٹ کرنا ختم کرنا تو اس کا جو آفوزٹ ادھر ہمارے پاس اچھا یہ کریونگ جو ہے اس کا سینینم ہے کریونگ اس کا سینینم ہے آگین کنفیوز کرنے کے لیے آپ کو اس کا سینینم بھی دیا ہے اب باقی میں جو سب سے زیادہ اس کا کریکٹ آنسر ہے وہ ہیٹریٹ ہے کیونکہ آپ آرزو اس چیز کے لیے کرتے ہیں جو آپ کو بہت پسند ہو تو اس کا آفوزٹ ایک طرح سے ہیٹریٹ ہے نمبر ٹوئیٹی ایٹھ ہے گیلنٹ گیلنٹ کہتے ہیں بہادری کو یہ لفظ گال سے نکلا ہے لیکن گال جو ہے وہ نیگیٹیف کنیوٹیشن رکھتا ہے گیلنٹ تھوڑا بہت پوزیٹیف کنیوٹیشن رکھتا ہے تو اس کا جو پوزیٹیف ہے گیلنٹری کہتے ہیں بہادری کو تو بہادری کا اپوزٹ ہمارے پاس ڈرپوکی ہے جو کہ کاورڈلی ہے اس کا جو بارڈ جو ہے وہ اس کا سینینم ہے اس طرح ہم اگلی پیچ پر چلتے ہیں تو میں تھوڑا زون کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھا اس طرح سے نظر آئے اچھا کویشن 83 ہے میس کا سوال اپرسن کواس 12 کلی میٹر ایٹ 3 کلی میٹر پر آور 18 کلی میٹر ایٹ 9 کلی میٹر پر آور ایٹ 24 کلی میٹر ایٹ 4 کلی میٹر پر آور اچھا ایوریج سپیڈ میں در لکھ لیتا ہوں ایوریج سپیڈ اس چیز کے برابر ہوتا ہے وہ total distance covered divided by total time taken کے برابر ہوتا ہے total distance divided by total time total time total distance اس نے 12 کلی میٹر plus 18 کلی میٹر یہ 30 کلی میٹر ہو گیا 12 plus 18 30 ہو گیا اور اس کے جمع 24 کلی میٹر تو total distance اس نے 54 کلی میٹر کور کیا ہے اب total time کتنا کور کیا ہے 12 کلی میٹر اس نے 3 کلی میٹر پر آور سے کور کیا ہے تو مطلب 12 کلی میٹر اس نے 4 گھنٹوں میں کور کیا ہے کیونکہ اگر ہم 3 کلی میٹر کی سپیڈ سے جائیں گے تو 4 گھنٹوں میں ہم 12 کلی میٹر کور کریں گے اسی طرح 18 کلی میٹر اس نے 9 کلی میٹر پر آور کی سپیڈ سے کور کیا ہے تو مطلب اس نے یہ 2 گھنٹوں میں کور کیا ہے کیونکہ اگر ہم 9 کلی میٹر کی رفتار سے جائیں گے تو 18 کلومیٹر ہم 2 گھنٹوں میں کور کریں گے اسی طرح اگر ہم 4 کلومیٹر کی رفتار سے جائیں گے 4 کلومیٹر پر آور تو 24 کلومیٹر ہم 6 گھنٹے میں کور کریں گے تو 4 پلس 2 پلس 6 ہمارے پاس 12 آتے ہیں اب 54, 12,000 ہمیں پتہ ہے کہ 4,048 آتا ہے 12,5,060 آتا ہے تو یہ بیچ میں ہے تو مطلب اس کا آنسر 4.5 کلومیٹر پر آور ہوگا اور یہ دیکھیں جو اس کا آنسر ہے وہ 4.5 کلومیٹر پر آور اس کا جو c آپشن ہے وہ ٹیک ہے اچھا پھر ہے کہ 86-28 پلس 39 منس 800% of 2 is equal to m² تو 86-28 جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے اگر ہم 86 سے 28 منس کریں گے تو 58 ہمارے پاس آتا ہے اب جب 58 پلس 39 کریں گے تو یہ ہمارے پاس آتا ہے جی 107 تو یہ اس سے ہمارے پاس جو آنسر آ گیا وہ ہمارے پاس جی 107 آ گیا میں تھوڑا اس کو مٹا لیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح نظر آئے تو ادھر سے ہمارے پاس 107 آ گیا 800% of 2 مطلب 800 divided by 100 multiply by 2 تو اس سے ہمارے پاس 16 آ گیا تو اس سے ہمارے پاس 16 آ گیا اس کو بھی میں دوبارہ مٹا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آئے تو ادھر ہمارے پاس 16 آ گیا اب 107 minus 16 کتنا آتا ہے وہ ہمارے پاس 81 آتا ہے تو 81 is equal to m square مطلب m is equal to 9 تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہمارے پاس 9 ہیں اگلی سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ پہلے یہ ہے کہ let present age let present age of daughter اس کو ہم x کہہ لیتے ہیں یہ جو present age of daughter ہے اس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس x ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ present age of mother جو ہے وہ ہمارے پاس present age of mother جو ہے وہ ہمارے پاس x plus 18 ہے صحیح تو یہ present age ہو گیا صحیح اب کہتے ہیں کہ i was half your present age when you were born کون تو half your present age مطلب جو ڈاٹر کا present age ہے وہ x by 2 ہے تو مطلب یہ ہے کہ x by 18 is equal to x by 2 اس کو آپ solve کریں گے تو ادھر سے آپ کے پاس x آ جائے گا x is equal to 2x plus 36 آ جائے گا اور x آپ کے پاس 36 آ جائے گا تو x present age of daughter ہے تو یہ 36 years ہے present age of mother پھر کتنی ہے x plus 18 جو کہ ہمارے پاس 54 آ جائے گا تو present age of mother ہمارے پاس 54 آ جائے گا next سوال ہے our two digit numbers contains the smaller of the two digits in the units place تو پہلے ہمارے پاس tens place ہوتا ہے پھر ہمارے پاس units place ہوتا ہے تو مطلب یہ جو second word ہے وہ first سے smaller ہے تو اب جب second word first سے smaller ہے تو پہلے جدھر ہمارے پاس یہ second جو لیٹر ہے digit ہے وہ first سے smaller نہیں ہے اس پہ ہم cross لگا لیتے ہیں اس میں جو six ہے وہ four سے greater ہے تو یہ غلط ہو گیا add three سے greater ہے یہ دونوں تو پہلے سے ہی غلط ہو گئے ہمارے ساتھ صحیح ہے content two digits in the units place say smaller of the two digits in the units place unit space پہ ہمارے پاس کم digit ہونا چاہیے the product of the digits is 24 اب اب اس میں دیکھیں کن کا product کن کن میں 24 ہے اس میں بھی 24 ہے اس میں بھی 24 ہے 64's are 24 and 3's are 24 اس 7 2's are 14 ہے تو یہ والا بھی cross ہو گیا اب ہمارے پاس صرف دو ہی options بچے ہیں اچھا the difference between the digits is 5 اچھا 10 digits اور unit digits کے درمیان جو difference ہے وہ 5 ہے تو یہ دیکھیں 83 میں یہ 5 ہے 64 میں تو difference 2 ہے تو 83 ہمارا صحیح answer ہو گیا جائے کے solve کیے بغیر ہم نے ان conditions کو use کر کے answer دون لیا ہے simplify 64 cube root تو ہمیں پتا ہے کہ 4 multiply by 4 multiply by 4 64 ہی ہوتا ہے اس کا جو answer ہے وہ ہمارے پاس 4 ہے اگلی page کی طرف پڑھتے ہیں میں zoom out کروں امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہیں کوئی بھی سوال ہو آپ نیچے اس comment میں پوچھ سکتے ہیں z a is equal to total area of 5 circles of radius r اچھا a ہمارے پاس ایک circle کے area pi r square ہوتا ہے تو 5 circle کے area جمع کریں گے یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ ہمارے پاس 5 pi r square آ جائے گا a is equal to 5 pi r square اسی طرح جو b total area of 3 circles of radius s b ہمارے پاس 5 pi s square آ جائے گا اب کہتے ہیں a is equal to b a is equal to b to 5 pi r square s square pi pi آ پس میں cancel ہو گیا r square divided by s square جو ہے وہ ہمارے پاس 3 by 5 آ گیا مطلب یہ ہے r by s ہمارے پاس under root 3 by under root 5 آ گیا تو under root 3 by under root 5 اس کا right answer ہے اس کے بعد question number 99 What is the greatest value of x that the minus 5 absolute plus 10 is equal to 15 10 کو میں پہلے ادھر shift کر لیتا ہوں تو x minus 5 is equal to 5 ہو گیا اب یہ میرے پاس positive x یہ positive ہونا چاہیے کیونکہ absolute ہے اب وہ کہہ رہا ہے x کے سب سے زیادہ greater ویڈیو کون سی ہے جس پہ یہ solution satisfied ہو گریٹس ویڈیو x کی کیا ہے وہ ہمارے پاس 10 ہے 10 minus 5 is equal to 5 which is equal to 5 number 100 what percent of 25 is 5 again اگر آپ نے میری percentage والی ویڈیو دیکھی ہیں تو آپ کو یہ سوال solve کرنا بڑا آسان ہے what آگیا تو what کی جگہ ہم ہمیشہ x لگتے percent آگیا تو divide by 100 لگتے off کا مطلب ہوتا ہے multiplication یہ میں آپ پرسنٹیج والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کس ٹائپ کی question آتے ہیں get way of 27 multiply by 25 is مطلب equal to is 5 25x divided by 100 equal to 5 اس کا مطلب ہے 25x is equal to 500 which means that x is equal to 500 divided by 25 اس کو جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس 20 آج جائے گا مطلب 20% is the right answer of this question میرے شخص سے یہ آج کے لئے اتنا کافی ہے اگر آپ کو میرے چینل آپ کر رہ میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل ٹیکنیکل لی ایکس پلینڈ کو سبسکرائب کیجئے تینک یو موسیقی